پوری طرح سے مجبوطی کا سیشن ہوگا کیونکہ سنکیت آج کے دن کی شروعات کرنے کے لیے اس سے بہتر ہو نہیں سکتے جانکہ مارکٹس میں کہیں کوئی رسک نہیں ہے فیڈ کی میٹنگ بھی نکل گئی اور سارے سنکیت پوزیٹیو ہیں مارکٹس اچھا ٹریڈ کر رہے ہیں دوسری طرف ایکسپائری کا دن ہے دس ازار کے اوپر ابھی بہت شورٹس کور ہونہ باقی بہت شورٹس ہیں ایک چلی دس ازار پر جو آج کور ہوں گے اور تیسرا یہ کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں بیار میں وہ بھی بازار کو بہت پسند آئیں گے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دس پندرہ پوائنٹی اوپر جو ایسٹیس نفٹی دکھ رہا ہے اگر یہاں کھلے تب بھی خرید لینا چاہیے یہاں سے بھی اور مجھوٹی بنے گی دس ازار ایک سو دس ازار ایک سو پچاس تک کے ٹارگٹ آسانی سے آج آپ نفٹی پر آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو دمدار خریداری ہوگی ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں جو بازار میں تیجی بنائے رکھے گا وہ یہ کہ جو سیبی کا سرکولر آیا تھا جس کے چلتے ہوئے جو ایس کے پی نوٹس میں جو پوزیشنس ہیں انہیج پوزیشنس انہیں آج ختم ہونا چاہے وہ تیجی کی ہو یا مندی کی تو ظاہر سے بات ہے کہ کئی سارے سٹاکسس ہیں جہاں پر شورٹ کورنگ ہونی ہے تو وہ بھی ایک مدد کرنے کا کام کرے گا تو وہ ایک اور فیکٹر ہے جو بازار میں شورٹ کورنگ کو سارا دے گا تو آج کا گیم تو پورا شورٹ کورنگ کا ہے اور دس ہیزار کے کالز پر جو اوپن انٹرس اب بھی ہائیس بناوا ہے جبکہ ہم اس کے اوپر بند ہوئے ہیں تو آج شورٹ کورنگ سوپر سوپر جہاں کھلیں گے وہی سے ہوتی ہوئی دیکھے گی اور وہاں سے بازار اور اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے تو بہت مجبوط مومنٹم والا مارکت دیکھنے کو ملے گا لیکن ہاں ایک ہی چیز ہے کہ سٹاک سپیسیوک ایکشن جرور آپ کو ریجلس کے لیات سے دیکھنے کو مل سکتا ہے آج ریجلس کے لیات سے بڑا دن ہے تو وہ ایک الگ فیکٹر رہے گا لیکن اور اوپر بازار میں بہت مجبوطی کا خاروبار رہے گا بینک نفٹی کل جبردس پرزیشن بینک نفٹی کا بھی ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب چوبیس ہزار پانچ سو بینک نفٹی پر بہت سٹرونگ سپورٹ ہو گیا ہے اور اسے سٹاک سوپر سمجھ کرتے جی کرنی چاہیے چوبیس ہزار نو سو پچیس ہزار تک کی جانے کی تیاری بینک نفٹی کی بھی نظر آتی ہے